بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم گائز تو کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے اور سب اپنے گھروں میں خوش ہوں گے ویلکم بیک ٹو می چینل اور جیسا کہ آپ سب کو بتا ہے کہ ہر طرف لوگڈون کے سیچویشن جل رہی ہے حالات کافی زیادہ خراب ہے تو ان خراب حالات میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بڑی خوشی سے نوازہ ہے اور جلد ہی وہ خوشی ہمارے درمیان ہوگی جی ہاں میں یہاں پر بات کر رہی ہی نمزان اور مبارک کے حوالے سے تو نمزان اور مبارک کے حوالے سے بات کر رہی تھی تو کافی زیادہ لوگوں نے اس کے حوالے سے تیاریاں سٹارٹ کرتی ہیں اور ہم لوگ بھی یہ تیاریاں کر رہے ہیں یہ تیاریاں کرنے کا مقصد صرف ایک ہی ہے وہ یہی کہ چھوٹے چھوٹے کام یہ ہم لوگ اگر پہلے سے ہی کر کے رکھ لیں کیونکہ یہ کام ضروری بھی ہے ظاہری بات ہے زندہ رہنے کے لئے کھانا پینا تو بہت زیادہ ضروری ہے لیکن عبادت جو ہے وہ سب سے بڑا مقصد ہے رمضان المبارک میں نہ صرف رمضان المبارک میں بھی بلکہ ہمیں جو ہے اپنے پوری زندگی میں عبادت کو لازمی حصہ بنانا چاہیے تو رمضان المبارک ایک خاص مہینہ ہے تو اس کے لئے جو ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے اس مہینے میں تو اس لئے جو ہے اپنا ٹائم بچانے کے لئے ہم لوگ یہ تیاریاں پہلے سے کشت کرتے ہیں کیونکہ اگر ہم لوگ یہ چھوٹے چھوٹے کام بھی جو ہے رمضان المبارک میں کریں گے تو انہی کاموں میں جو ہے ٹائم جو ہے کافی زیادہ ویسٹ ہوگا تو پھر عبادت کے لئے ٹائم جو ہے نکالنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے تو کیونکہ اگر ایک تفعہ ہم لوگ کچھن میں چلے جائیں تو آلماس سارا دن ہی لگ جاتا ہے اس لئے یہ چھوٹے چھوٹے کام یہ ہم لوگ کر کے رکھ لیتے ہیں اور یہ کام یہ ایک دن کا نہیں ہے یہ جو میں نے چیزیں ساری بنائی ہیں یہ اس کو میرے خیال سے دو سے تین دن لگ ہی گئے تھے تو یہ دیکھ سکتے ہیں میں مسالہ پیچھنے لگی تھی یہ بڑی رائچی میں کھول کر اس کے صرف بیچ یوز کرتی ہوں مسالے میں ڈالتی ہوں اور باقی کا انٹریٹی تو آپ سب کو پتا ہی ہے یہ دیکھیں یہ مسالہ ہے یہ اب میں اس کو تھوڑا سا ڈرائی روست کرلوں گی اور ڈرائی روست کرنے کے بعد اس کو جو ہے میں نے اپنے گائنڈر میں ڈال کر اچھے ذکر سے پیس لیا ہے اور اس کے بعد جو ہے میں نے لیا تھا سوکہ دھنیا سوکہ دھنیا جو ہے یہ بہت زیادہ ضروری ہے ہمارے کھانوں میں بہت زیادہ ڈالتا ہے بہت زیادہ یوز کرتے ہیں ہم لوگ اس کو تو یہ بھی جو ہے میں نے یہ پورا پیکٹ جو ہے اس کو ڈرائی روست کر لیا تھا اچھے طریقے سے اور جب اس کی خوشبو آنے لگ پڑی ہلکی ہلکی سی اس میں سے سٹیم نکلنا شروع ہو گئی تو پھر اس کو بھی جو ہے گائنڈر میں ڈال کر میں نے پیس لیا تھا اور یہ اتنے اچھے طریقے سے ڈرائی روست ہوا تھا کہ اس کی ہلکی ہلکی سی خوشبو جو ہے پورے گھر سے آ رہی تھی اور وہ بہت اچھی لگ رہی تھی خوشبو تو اس کو پیسنے کے بعد پھر میں چلی گئی تھی اپنے زیرے کو پیسنے کی طرف زیرہ یعنی کیومن سیٹس جو ہے ان کو میں نے اچھے طریقے سے ڈرائی روست کر لیا تھا اور ڈرائی روست کرنے کے بعد اس کو بھی جو ہے میں نے پیس لیا تھا کیونکہ یہ جو چیزیں ہیں زیرہ دھنیا اور گرم مسالہ میرے خیال سے یہ جو ہے یہ چیزیں جو ہے سارے کھانوں میں ضرور یوز ہوتی ہیں تو اس لیے جو ہے ان چیزوں کو پیس کر رکھنا بہت زیادہ ضروری تھا اور یہ چیزیں کافی ٹائم بھی لیتی ہیں اگر ان کو مطلب کے علاہدہ سے بنانا شروع کر دیں تو ان کو کافی ٹائم لگ جاتا ہے ایک ریسپی کے لیے پھر کافی زیادہ ویٹ کرنا مڑتا ہے تو اس لیے جو ہے ان چیزوں کو میں نے پیس کر جو ہے رکھ لیا تھا تاکہ ٹائم کی بجت ہو سکے تو یہ دے سکتے ہیں اب یہ زیرہ ہے میرا اور یہ دے سکتے ہیں زیرہ دھنیا اور گرم مسالہ جو ہے یہ میں نے پیس لیا ہے اور اب آتی ہوں میں اپنی اگلی ریسپی کی طرف اور گائز یہاں پر ایک اور بات کروں گے میں نے جو ہے ایک دو دن پہلے جو ہے اپنے فیلنگ کی ریسپی شیئر کی تھی فائیف طرح کی سموسہ سموسہ فیلنگ جو ہے سموسہ اور سپرنگ رولز کی فیلنگ شیئر کی تھی اور وہ بھی ضرور جا کے دیکھے گا اس کا لنک جو ہے ڈسکرپشن بوکس میں میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گی اور ضرور دیکھئے گا جا کر وہ یہاں پر جو ہے سموسے اور کچھوڑیوں کا جو ہے آٹا وہ میں گوننے لگی اس کی ڈو بنانے لگی ہوں اس کے لیے جو میں نے میدہ لیا تھا اور میدے میں جو ہے آئل اور سال ڈال کر اس کو جو ہے اچھے طریقے سے میں مکس کر لوں گی اور مکس کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے ہاتھ میں پکڑ کر اگر آپ میدے کو دیکھیں تو یہ اس طرح سے کٹھا ہو جاتا ہے ایک مٹھی سی بن جاتی ہے تو آپ سمجھے کہ آپ کا اوئل اور سال جو اچھے طریقے سے مکس ہو گیا ہے اور پھر اس میں جو ہے آپ نے دودھ یا پانی کے ساتھ اس کو گون کر جو ہے ایک گھنڈے کے لیے ریسٹ پر رکھتے رہے اور پھر اس کے بعد جو ہے میں نے پیڑے کر دیا تھے پیڑے کر کے چھوٹی سی روٹی بنائی تھی اور اس کے اوپر بٹر اور ڈرائی میدہ جو ہے وہ لگا کر اس کو دوبارہ فولڈ کر کے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس طرح سے تھوڑی دیر کے لیے رکھ دیا تھا اور رکھنے کے بعد پھر یہ اس طرح ہاتھ کی مدد سے انگلیوں کی مدد سے اس طرح اس کو گول کر لیا تھا گول کرنے کے بعد اس میں جو ہے چوری کی فیلنگ جو کہ میں آپ کے ساتھ اپنے لاس فلوگ میں شیئر کر چکی ہوں لنک جو ہے انشاءاللہ آسلزٹرہ کت crochets میں آپ کی فیلنگ کی رےسپی اس کے اندر رکھ دی ہے اس ٹائم جو ہے میں کیمے کی فیلنگ رکھ رہی ہوں اور کچھ میں میں کیمے کی کی دال کی کچورائیں کی فریز شغل إلى آپ کی سامنے سوی بہت خورا بہت زیادہ یہ سوفٹ بھی بنتی ہے یہ بہت زیادہ مطلب کہ بڑی ہو گئی تھی پھول کے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جس کے اوپر یہ تھوڑی سی جو میں نے ڈال لگائی ہے یہ نشانی کی طور پر لگائی ہے کہ اس کے اندر ڈال ہے اور باقیوں کے اندر کیمہ ہے کیونکہ کچھ فیملی ممبر سیسے ہیں جو کیمہ نہیں کھاتے تو ان کے لیے ڈال والی کچھوڑیاں میں نے بنائی تھی اور یہاں پر اوئل کے بارے میں میں بتاتی جاؤں ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں اوئل جو ہے میرا اتنا زیادہ گرم نہیں ہے آپ نے جب اوئل گرم کرنا ہے تو اوپر ہاتھ کر کے دیکھنا ہے کہ ہلکا ہلکا سا ہے جو ہے اس کی مطلب کہ سیکھ آپ کو محسوس ہو تو اس ٹائم جو ہے اپنے کچھ اوریاں ڈال دینی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میرا اوئل جو ہے اتنا زیادہ گرم نہیں ہے اور میڈیم پر جو ہے میری سٹوف کی آنچ آنچ ہے اور اس کو جو ہے ایک طرف سے جب اچھے طریقے سے پک جائے تو پھر اس کی سائٹ ہم لوگوں نے چینج کر دینی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کس طرح سے پھول رہی ہے دیکھ سکتے ہیں ایک کافی زیادہ بڑی ہو گئی ہے بہت مزے کی بنتی ہے ضرور ٹرائے کیجئے گا یہ ناشتے میں بھی سہری میں بھی یہ کھائی جا سکتی ہے اور افتارے میں بھی یہ بہت مزے کی لگتی ہے تو اس ٹائم جو تھی میری مدر کا روزہ تھا تو پھر ہم لوگوں نے یہ بنا لی تھوڑی سی اور یہ دے سکتے ہیں کتنی مزے کی اور کتنی سوفٹ کتنی کرسپی بنی ہے اور ضرور ٹرائے کیجئے گا یہ ریسپی اور ان کو بنا کر ہم لوگ فریز بھی کر سکتے ہیں اور ان کے ساتھ ہم لوگ آلو کے سبزی بھی بنا سکتے ہیں تھوڑی سی گریوی بنا کر وہ بھی بہت مزے کی لگتی ہے اور اس طرح سے اس کو چٹنی کے ساتھ بھی کھایا جا سکتا ہے بہت مزے کی لگتی ضرور ٹرائے کیجئے گا اور نیکس جو میرا ویڈیو کلپ سٹارٹ ہو رہا ہے یہ لاس ویڈیو میں جو ہے میں نے آپ کو یہ فیڈنگ دکھائی تھی سویٹ فیڈنگ جو تھی کجور کے جو میں نے بنائی تھی کجور اور بٹر کی اور اس کو جو ہے اس طرح سے میں نے ہاتھ کی مدر سے میش کر لیا تھا اچھی طریقے سے میش کرنے کے بعد اس کو یہ اس کے دو میں نے تیار کی تھی آٹا تھا ون کا پاٹا تھا اور اس میں ون ٹی پون جو ہے بیکنگ پاورڈر اور سالٹ تھوڑا سا ڈال کا جو ہے اس کو میں نے گھونٹ لیا تھا تھوڑا سویل بھی ڈالا تھا گھونٹ لیا تھا اور گھونٹنے کے بعد اس کو تھوڑی تیرے ریس پر رکھنے کے بعد اس طرح سے اس کی ایک روٹی بنائی روٹی بنا کر اس کے اندر یہ فیلنگ رکھی اور فیلنگ رکھنے کے بعد سائڈوں سے کٹ کر لیا تھا اور کٹ کرنے کے بعد اس طرح سے جو ہے اس کے پیسیس کر لی ہے اور پیسیس کر کے اس کے اوپر جو ہے سفید تیل جو ہوتے ہیں وہ میں نے اس کے اوپر لگا دیئے تھے لگانے کے بعد اس کو جو ہے میں نے 350 پر جو ہے بیک کر لیا تھا تو بہت مزید کی بنتی ہے یہ کوکیس ضرور ٹرائے کیجئے گا اور آپ کے گھر میں سب کو جو ہے بہت زیادہ بساندہ آئیں گی انشاءاللہ اور ان کو جو ہے ہم لوگ سٹور کر کے بھی رکھ سکتے ہیں اس کو فریج میں بھی چاہیں تو آپ رکھ لیں چاہیں اس کو باہر بھی رکھ لیں اگر تیمپریچر ٹھیک ہے تو پھر آپ اس کو باہر رکھ سکتے ہیں ادھروائز اس کو جو ہے آپ فریج میں رکھ سکتے ہیں جس طرح کا ہمارے یہاں پر تیمپریچر آپ نے شروع میں دیکھا تھا کہ ہمارے یہاں پر سنو ہو رہی ہے تو ہم لوگ جو ہے فریج میں اگر نہ بھی رکھیں تو چل جائے گا دو سے تین ہفتے تک تو یہ صحیح رہے گی جو ہے میں ابھی آپ کو فائنل لکھ دکھاتی ہوں کہ یہ بن کر جو ہے کس طرح سے تیار ہوئی تھی یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ فیلنگ ہے اس کی اور یہ دیکھ سکتے ہیں اتنی مزے کی یہ ریسپی ہے اور جھٹ پڑ سے جو ہے یہ بن جاتی ہے اور اب چلتے ہیں اپنی ریسپی کی طرف نیکس جو ہے یہ میں سموسے کی فیلنگ کرنے لگی ہوں سموسے جو ہے کافی زیادہ میں نے بنا کر رکھ لی ہے اور بس یہ ایک سموسہ جو ہے آپ کے سامنے بنا کر آپ کو دکھاؤں گی یہ جو ہے میں نے چھوٹے چھوٹے پیڑے آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے ایک باؤل میں کر کے رکھ لیے تھے اور پھر جو ہے اس طرح سے اس کو لمبائی کے رخ میں بیل لیا تھا لمبائی کے رخ میں بیل کر اور چھوٹا سے بس بیل لیا تھا نہ زیادہ اتنا بریق ہو نہ اتنا موٹا ہو اور اس کی ڈوچ ہے وہ تھوڑی سے ہم لوگوں نے سخت رکھنی ہے اسی طرح ہی اسی طرح ہی ڈو گوندی جیسے میں نے کچوری کی بنائی تھی اور اس طرح سے جو ہے یہ میں نے سموسہ بنا لیا ہے اور اس کو سائڈوں سے آٹا لگا کر اور اس کو فولڈ کر لیا تھا فولڈ کر کے اس میں فلنگ رکھ کے اور اس طرح سے یہ دیکھے کتا خوبصورت سا خموسہ سموسہ بن گیا ہے میرا اور اس طرح سے چھوٹے چھوٹے سائز کے سموسے جو ہے اچھے لگتے ہیں زیادہ بڑے بھی جو ہیں وہ بھی نہیں اتنے اچھے لگتے ہیں بس اتنے سے ہوں نہ زیادہ چھوٹے ہو نہ بڑے ہو تو بس اس سائز کے سموسے جو ہے مجھے بہت زیادہ پسند ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اچھا سموسہ بن گیا ہے اور یہ جی میں نے بھگوئے تھے چینے چینے جو ہے یہ میں نے 3 کپ جو ہے یہ چینے میں نے بھگو کر رنگ دیا تھے رات کو ان کو بیکنگ سوڈا لگا کر اور یہ دیکھ سکتے ہیں بیکنگ سوڈا لگا کر ان کو بوائل کر لیا تھا بوائل کرنے کے بعد یہ اس طرح سے جو ہے میں نے زیپ لوگ بیکس میں جو ہے ڈال دیا ہے چینے جو ہے ویسے بھی جو ہے ہم لوگ کافی زیادہ بوائل کر کے رکھتے ہیں کیونکہ ہمارے گھر میں جو ہے چینے چاڑ جو ہے کافی زیادہ شوک سے کھائی جاتی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اور اب چلتے ہیں ہم لوگ لسن ادرک کی طرف کیونکہ لسن ادرک لوکڈ آن کی وجہ سے جو ہے ہم لوگ نے کافی زیادہ لاکہ رکھا ہوا تھا تو وہ بھی جو ہے فریز کرنا ضروری ہوتے کیونکہ ویسے جو ہے یہ خراب ہو جاتا ہے تو رمضان کے حوالے سے بھی جو ہے اب میں مجھے فریز کرنا ہے اور میرے خیال دے ہیں اگر لسن ادرک فریز کیا ہو تو وہ کافی زیادہ یوز ہو جاتا ہے کیونکہ اس سے پہلے جو ہے میں نے رمضان کی تیاری کے لیے جو ہے رمضان کے ممبارک کے لیے لسن ادرک جو ہے وہ فریز کر چکی ہوں اور وہ اس میں سے آدھا جو ہے وہ یوز ہو چکا ہے تو اب جو ہے میں نے سوچا ہے کہ اس میں سیرکا اور آئلڈ ڈال کر جو ہے لسن ادرک کی جو پوتل ہم لوگ بزار سے لے کر آتے ہیں اس میں جو ہے اس کو پیس کر جو ہے میں اس کو فریز میں رکھوں گی اور کہتے ہیں کہ اس طرح سے جو ہے لسن ادرک خراب نہیں ہوتا میرے مدر اللہ مجھے بتا رہی تھی کہ اس طرح سے اگر بنا لیا جائے تو خراب نہیں ہوتا میرے خیال سے جو فریزر میں ہوتا ہے وہ زیادہ یوز ہوتا ہے فریز پر نسبہ فریز کے تو اس لئے جو ہے اس دفعہ میں فریز میں رکھ رہی ہوں لسن ادرک اور اس میں جو ہے میرے خیال سے میں نے دو چھمچ دو سے دین چھمچ جو ہے یہ میں نے آئلڈ ڈالا تھا کیونکہ کافی زیادہ لسن ادرک تھا اور اس کے علاوہ جو ہے میں نے سرکی کے دو چھمچ ڈالنی تھی ڈال کر جو ہے اس کو اچھے طریقے سے پیس کر اور اس بوتل میں آپ دیکھ رہے ہیں آدھی بوتل جو ہے میری ہو گئی ہے اس میں جو ہے لسن ڈالوں گی اور ادرک جو ہے انشاءاللہ ایک دو دن تک ادرک جو ہے وہ بھی چھیل کر جو ہے وہ بھی اس طرح سے میں نے فریز میں رکھتے ہیں نا سوری گائز تو فریز میں رکھنے کے بعد تو یہ ہے اس کا یہ فائدہ ہے کہ یہ ایک سے دو دو سے تین ہفتے جو ہے یہ آرام سے چل جاتا ہے خراب نہیں ہوتا یہ ریمیڈی میری تو آپ دیکھ سکتے ہیں میرا لسن ادرک جو ہے پیس کیا ہے اور اب اس کو جو ہے میں اپنی بوتل میں ڈال دوں گی اس یہ تھی میری تیاری جو کہ میں نے رمضان المبارک کے حوالے سے کی تھی یہ میری اچھی لگی ہوگی اس میں سموسے ہیں سپرنگ رولز ہیں اس کے علاوہ دوسرے بیگ میں آلو اور مٹر والے ہیں اور اس کے علاوہ ایک بیگ میں ہے دال والے اور ایک بیگ میں ہے چکن کیمے والے سموسے اس کے علاوہ کچوریاں آپ کے سامنے پڑی ہوئی ہیں اور اس کے علاوہ چینیں جو ہے اور لسن ادرک جو میں نے فریز کیا تھا ادرک وہ ہے یہ اور اس کے علاوہ گرہ مسالہ اور ساری جو میں نے آج آپ کے ساتھ شیئر کی تھی یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں اور انشاءاللہ اللہ اللہ جو ہے ہمیں جو ہے رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی تفیق عطا فرمائے اور اللہ اللہ ہمارے جو ہے عبادت کو قبول فرمائے آمین انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں جو ہے آپ سب کے ساتھ اور بھی چیزیں شیئر کرتی رہوں گی رمضان المبارک کی حوالے سے اور میرے ساتھ رہیے اور اگر ویڈیو اچھی لگی تو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور فیلنگ کی ریسپی کی جو ویڈیوز فیلنگ کی ویڈیوز ہیں وہ انشاءاللہ ضرور دیکھئے گا اور ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اور اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سب کی اپنی مشکلیں آسان فرمائے آمین اجازت دے اللہ حافظ بائے and take care